اسلام علیکم ٹنڈا پانی پینے کے صحافت فرمن پر وہ مصبت آثارات کے بارے میں جانی ہے ٹنڈا پانی پینے والے آفراد چاہے گرمی ہو یا سردی ہر مصمی ٹنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹنڈے پانی کے بغیر ان کی پیاس بھی نہیں بجھتی بہت زیادہ ٹنڈا پانی سرہ سر نقصان کا باعث ہوتا ہے مگر عام نلکی کے پانی کے مقابلے میں قدر ٹنڈا پانی بہت سارے فوائد کا بھی حامل ہوتا ہے ٹنڈا پانی پینے کے فوائد ٹنڈے پانی کے اہم ترین فوائد کچھ اس طرح سے ہیں ٹنڈا پانی سے چہرے کے جل چمکدار ہوتی ہیں گرم پانی چہرے کے خدرتی چکنائی کو صاف کر دیتا ہے جس سے چہرے کے جل خوشک ہو جاتی ہیں جبکہ ٹنڈا پانی اس کے برخلاف عمل کرتا ہے اور چہرے کے کلے مساموں کو بن کر کے چہرے کے جل کو چمکدار اور روشن بناتا ہے بال چمکدار ہوتے ہیں ٹنڈے پانی سے نہانے والی اور ٹنڈا پانی پینے والے افراد کے بالوں کی اوپر جو کیوٹیکل کی تہہ ہوتی ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں اور اسے بال چمکدار اور خوبصورت ہوتے ہیں قوت مدافعات میں اضافہ کرتا ہے جو انسان ٹنڈے پانی سے نہاتے ہیں ان کو عام نزلہ زکام اور بیماری پڑھنے کے شراط دوسرے افراد کے مقابلے میں تیس فیصد تک کم ہو سکتی ہیں جبکہ یہی حساب ٹنڈے پانی پینے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ان کی بیمار پڑھنے کا امکانات میں کمی واقعہ ہو جاتی ہیں مور کو بہتر بناتا ہے آئس کریم کانے سے دماغ کا ایک حصہ آربیٹو پینٹل ایکٹیو ہو جاتا ہے جیسے انسان کے مور میں بہترے آتی ہیں اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے ایسا ہی ٹنڈا پانی پینے کی سبب بھی ہوتا ہے اور اس کو پینے سے غصہ کم ہوتا ہے اور مور بہتر ہوتا ہے ورزش کے بعد بہترین مشروب ہے ورزش کے بعد جب انسان کی جسم ورزش کے سبب گرم ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے نارمل حالت میں لانے کے لئے ٹنڈے پانی سے شاور لینا یا ٹنڈا پانی پینے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اور اس سے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے پانی اور سیحت کے حوالے سے مزید معلومات کے لئے اوپر کلک کیجئے ٹنڈا پانی پینے کے نقصانات ٹنڈا پانی کے فائدوں کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں ٹنڈا پانی پینے سے حازمے کے عامل سست ہو جاتا ہے ٹنڈے پانی کی سبب مادی کی دیواریں سکل جاتی ہیں اور ان میں سے حازمے کے جوس کے پرازمے کمی ہو جاتی ہیں جسی وجہ سے کانے کا حازم ہونے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے جسم میں چکنائی کا اضافہ کرتا ہے کانے کے دوران جب ساتھ میں سا چندہ پانی پیا جاتا ہے تو اس وجہ سے کانے کے اندر موجود چکنائی جم جاتی ہیں اور حازم ہونے کے بجائے جسم میں جمع ہو جاتی ہیں جو کہ صحت کے لئے بھی خطرناک ہوتی ہیں اور وزن میں اضافہ کا باعث بھی ہوتی ہیں زہریلی مادوں کا جسم میں اضافہ کرتا ہے انسانی جسم میں مستقل طور پر مٹھاوالزم کا عمل جاری رہتا ہے جس کے باعث ایک جانب تو توانائی اور نئے خلیات بنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ فاصل مادی بھی بنتے ہیں جو کی گردوں کی ذریعے جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے لیکن ٹھنڈے پانے کے سب ان زہریلی مادوں کو جسم سے خارج کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں جسم کے پٹھوں اور جڑوں میں درد کا باعث ہوتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کے سبب پٹھوں کے اوکلن میں اضافہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے ان پٹھوں کو حرکت دیتے ہوئے درد ہوتا ہے اس کے علاوہ مہواری کی حالت میں بھی ٹھنڈا پانی درد کا باعث ہو سکتا ہے جلد بڑاپے کا باعث ہوتا ہے چونکہ ٹھنڈا پانی پینے کے سبب گردوں کے آپوال متاثر ہوتے ہیں جس کے وجہ سے زہریلی مادی جسم سے خارج نہیں ہو سکتی اور ان کے موجودگی کے سبب انسان تیجے سے بڑاپے کے جانب بڑھتا ہے قبض کا باعث ہو سکتا ہے ٹھنڈا پانی پینے ایک جانب تو حاسمے کے عامل کو سست کرتا ہے اور دوسرے جانب اس کے سبب قبض کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں سیادت کے حوالے سے کسی بے قسم کے مسائل کیلئے رائٹ یا لیفٹ ویڈیو پر ضرور کلک کیجئے شکریہ